اسلام علیکم ورحمت اللہ پی اے سیل نائن کی سیزن میں ملتان سلطان فائنل میں پہنچ جاتی ہے اور اسلام آباد یونائٹڈ یہ بھی فائنل میں پہنچ جاتی ہے لیکن محمد رزوان کی جو ٹیم ہے وہ بہت تھوڑے ارنز بناتی ہے اور اسلام آباد یونائٹڈ جو ہے وہ آخری اور میں ان کے تمام ٹارگٹ کو وہ مکمل کر دیتے ہیں آخری اور میں تو اس طرح اسلام آباد یونائٹڈ جو ہے وہ یہ فائنل جو ہے وہ جیت جاتی ہے تو پھر آخری جو سیریمانی ہوتی ہے اس میں محمد رزوان کو بلائے جاتا ہے محسن نکوی جو ہیں اپنے حادثے محمد رزوان کو تقریبا پانچ کروڑ کا چک دیتے ہیں کیونکہ ان کی ٹیم فائنل میں پہنچ چکی ہوتی ہے فائنل میں پہنچنے کی وجہ سے تقریبا پانچ کروڑ کا چک دیتے ہیں تاکہ ان کی ٹیم کو یہ رقم جو ہے دی جائے لیکن محمد رزوان جو ہیں محسن نکوی صاحب سے بیسو مبائسہ کرتے ہیں محسن نکوی چاہتے ہیں کہ ہاتھ ملائے مجھ سے محمد رزوان لیکن محمد رزوان چاہتا ہے کہ میں محسن نکوی سے ہاتھ نہیں ملاؤ ہاتھ ملائے بغیر میں یہاں سے چلا جاؤں تو پھر محسن نکوی صاحب جو ہیں محمد رزوان کو پانچ کروڑ کا چک ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں لیکن محمد رزوان نے کیا کیا کہ جیسے ہی ان کے ہاتھ میں یہ چک آ جاتا ہے تو محمد رزوان ایمانی غیرت کا تقاضی ظاہر کرتے ہوئے ایمانی غیرت کو دکھاتے ہوئے وہ پانچ کروڑ کا چک جو ہے ان کے سامنے ہی پیچھے پھینک دیتے ہیں وجہ یہی ہے کہ محسن نکوی نے کی ایف سی کی سپانسرشپ لی تھی وہی کی ایف سی جو کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا تو یہ کی ایف سی جو لڑنے والے ظالم تھے ان کو یہ کھانے پروائیڈ کر رہا تھا کھانے مہیا کر رہا تھا مسلمانوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا کی ایف سی نے ظالموں کو کیا کر دیا کہ ان کو کھانے پروائیڈ کرنا شروع کر دیا تو اس لیے محمد رزوان کی بحث و مبایسہ ہو رہا تھا محسن نکوی صاحب سے کہ آپ نے جو کام کیا یہ بہت برا کام کیا لیکن محمد رزوان نے تو ایمانی غیرت دکھاتے ہوئی یہ بہت اچھا کام کیا کہ پانچ کروڑ انہوں نے پھینک دیئے لیکن اگر یہ کام میچ کے دوران پی ایس ایل میچوں کے دوران اگر یہ ایمانی غیرت دکھاتے تو یہ کتنی اچھی بات ہوتی ہے ہم واقعی سمجھتے کہ جس طرح پہلے محمد رزوان دین سے محبت کرتے تھے نمازیں قضانی کرتے تھے روزے رکھتے تھے اسی طرح اگر میچوں کے دوران بھی اگر یہ بائیکارڈ کرتے تو بہت اچھا ہوتا